بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایک ٹان ایڈیٹوریل کو ڈسکس کریں گے اس کو انیلائز کریں گے اور اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ اے ڈی بی رپورٹ کے حوالے سے ہے یعنی کہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے ہے یہ ایڈیٹوریل تو ہم اس رپورٹ کو بھی تھوڑا سا انیلائز کریں گے اور اس کے اندر جو فیکٹس اور فگرز ہیں اور پاکستان is going to experience two-digit inflation اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اس رپورٹ کا نام ہے impact of covid-19 and locust swarms on farm households in Synth, Pakistan analysis of data from a cross-sectional survey اس میں کچھ فارمرز کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ان سے بات کی گئی اور پھر ڈیٹا کو انیلائز کیا گیا اور یہ انیلائز کیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کا اور جو لوکست یعنی جو ٹڈڈی ڈل ہے اس آؤٹ بریک کا کیا امپیکٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے اس ایڈیٹوریل میں یہ بات کی گئی ہے کہ to a considerable extent پاکستان's economy has escaped the compounding impact of corona virus outbreak and the locust invasion the worst may be behind us at least for now although the twin plagues have hurt millions of پاکستان and disrupted the economy یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے considerably اپنے آپ کو بچا لیا ہے کوویڈ نائنٹین سے اور لوکست سے یا وہ چیزیں اب تھوڑا پیچھے رہ گئی ہیں لیکن ابھی بھی جو دونوں مسائل ہیں یہ سامنے کھڑے ہیں کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں بری طریقے سے impact کر سکتے ہیں برہ طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری economy کے اوپر اور جو households ہیں ان کے اوپر یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو twin plague کا word ہے اس طرح کے words آپ اپنی vocabulary میں note down کرتے جائے یا ان کو use کیجئے تاکہ جب آپ لکھ رہے ہوں تاکہ جب آپ exam میں question attempt کر رہے ہوں یا آپ ایسے لکھ رہے ہوں تو آپ کے پاس ایک variety ہو words کی آپ بار بار repetition نہ کریں words میں جیسے outbreak ہوتا ہے outbreak کی جگہ یہاں پہ plagues کا word سمال ہو گیا ہے اسی طرح اور بھی editorial کے اندر آگے words آئیں گے ان کو بھی ہم دیکھیں گے تو اب یہ بات ہو گئی کہ پاکستان's economy has escaped compounding impact یعنی کہ دونوں کا جو ملا کے impact ہونا تھا the thing is کہ اگر ایک outbreak ہوا ہے کسی چیز کا for example covid-19 ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو باقی ہمیں problems سے جو country face کر رہا تھا جیسے polio ہے جیسے tuberculosis یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی problems وہ ختم ہو گئے ہیں they are still there but you have an additional package تو covid-19 سے نمٹتے ہوئے ہمیں یہ کبھی بھی بھولا نہیں چاہیے کہ ہمارا country یا پاکستان جو اور problems تھے جو پہلے سے face کر رہا تھا وہ بھی ساتھی face کر رہا ہے اور ان کو بھی اسی طریقے سے address ہوتے رہنا چاہیے rather than neglecting them اور pushing them back ہمیں ان کو بھی اسی طرح سے address کرنا ہے اور covid-19 کو جو اس کی requirements ہیں جس طریقے سے اس کو address ہونا چاہیے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے تو اس میں بات کی گئی ہے جیسے کہ ہم نے report میں دیکھا ہے report کا نام ہے کہ locust اور covid-19 کے impacts کو household کے اوپر study کیا گیا within سندھ تو سندھ جو ہے وہ پاکستان کا second largest province ہے as per population اور one fourth of country's GDP it accounts for one fourth of country's GDP تو سندھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ سندھ میں جو total crop area ہے cultivation ہے وہ second largest ہے سب سے پہنے نمبر پہ پہ پنجاب آتا ہے اور second نمبر پہ آتا ہے سندھ اور یہ سندھ سندھ اور سندھ اور کون 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 سی کروپ اس کے اندر آجاتی ہیں جس میں یہ 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 پہ 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 دیکھ لیتے ہیں 41% rice ہے 31% sugar cane 21% wheat اور 15% cotton یہ agriculture department government of سندھ کا ڈیٹا ہے اس طرح کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایسے میں ایسے کی body لکھنے میں اور اس کے علاوہ جیسے کوئی question آجاتا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی چیز پروف کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ چلتے ہیں ٹیٹوریل کی طرف next یہ بات کی گئی ہے کہ a new ADP report جس کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ Asian Development Bank کی جو report ہے about the impact of COVID-19 pandemic and the locust swarms on farm households in Sins shows that livelihood and food security were significantly affected by virus outbreak and hoppers کیا چیزیں impact ہوئی ہیں ایک تو food security اور livelihood ظاہر ہے اگر کسان نے جو فصل اگائی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے یا کسان نے جو فصل اگائی ہے اس کو harvest کرنے کے بعد اس کے پاس opportunity نہیں ہے کہ اس نے وہ کہیں جا کر بیچ نہیں ہے اس کو صحیحی قیمت نہیں ملے گی تو اس کا livelihood اور اس کا household ضرور effect ہوگا and that will lead to food and security صرف انہی لوگوں کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی جن تک وہ food نہیں پہنچا for example جیسے covid 19 تھا lockdown تھا lockdown میں کسانوں کے پاس opportunity نہیں تھی کہ وہ شہروں میں جا کے اپنے food کو بیٹ سکیں اس کے علاوہ جیسے کچھ product ہیں ان کی consumption کم ہو گئی جیسے marriage halls بن تھے اس کے علاوہ جو بھی سارے منیز تھیں وہ بن تھیں ریسٹوران بن تھے تو چیزوں کی consumption بھی کم ہو گئی for example demand of milk کم ہو جائے گی tomatoes جو کہ ان جگہوں تھے تو اس سے کیا ہے کہ نقصان ہوا اور پھر یہ کہ پھر seeds بھی مہنگے ہو گئے جو سمر یا خریف کے جو crops ہی ان کے لیے next جیس میں بات کی گئی ہے کہ half of over 400 farmers interviewed for survey reported lower food consumption and a third complaint of reduction in their earnings because of the nationwide lockdown and forced to curb the spread of infection کیونکہ COVID-19 کو روکنے کے لیے lockdown کیا گیا اور اس lockdown میں ہر چیز impact ہوئی similarly the swarms have affected almost all respondents from upper sin and over a third from the lower sin سارے جتنے بھی لوگوں کو examine کیا گیا اس report میں جتنے بھی لوگوں کا data collect ہیا گیا اس میں سے تقریبا سب ہی respondents تھے upper sin سے اور one third from lower sin تو کہتے ہیں کہ وہ badly effect ہوئے locust کی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں policy making کی یا پھر governance کی تو unfortunately ہمارے یہاں پر اس کا بہت زیادہ فقدان ہے جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک alarming situation ہے climate to be affected the most because of climate change مگر still کوئی considerable efforts ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس سے ڈیل کرنے کے لئے اور latest example جو ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ اس بار جب بارشیں ہوئی ہیں منسون کی تو اس کے بعد کیا وہاں پہ حالات ہوئے ہیں and the same applies to almost every emergency آگے ہے یہ the farmers also reported an almost universal lack of response from government as a source of information about the locust forms on relief in the form of surveys and spraying locust India سے آیا پاکستان میں تو جب India میں تھا we know کہ ہمارے borders ملتے ہیں اس کے علاوہ کیا possible roots ہو سکتے ہیں اس locust کے آنے کے اور کون کون سے areas ہیں جو impact ہو سکتے ہیں تو کیا یہ possible نہیں ہے کہ ان علاقوں تک وہاں پہ جو farmers ہیں ان تک information کو disseminate کیا جائے یا ان کو educate کر دیا جائے اس حوالے سے ان چیزوں سے کیسے tackle کر سکتے ہیں یا کوئی timely measures لے لیے جائیں جو کسان ہیں جس نے سارا سال محنت کی ہے اور اس نے اس فصل سے ہی کمانا ہے اور اس کے بعد اس میں سے نیکسٹ جو لگانی ہوگی اس کے لئے seeds بھی رکھنے ہیں اور اس جو بھی انکم ہوگی اس پر اس نے جو بھی خرچے ہیں وہ روک کے رکھے ہوئے ہوں گے کہ اچھا چلو یہ فصل آئے گی تو اس کے پر بچے کی شادی کرنی ہے یا اور بھی دیگر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی source of income ہے کسان کے پاس وہ source of income ہے اس کی فصل لیکن جب وہ sources اتنے نہیں ہوتے نہ اتنی capacity ہوتی ہے کہ وہ اس کو store کر سکے سکے کہ اگر بارش ہوگئی اور گندم پڑی ہوئی ہے تو خراب ہو جائے گی تو اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو اس فصل کو فروخت کر دیا جائے لیکن جو گورمنٹ کی طرف سے سپورٹ پرائیس اناؤنس ہونی ہوتی ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہی کسان کم پیسوں میں اپنی فصل بیچ دیتا ہے اور جب سپورٹ پرائیس اناؤنس ہوتی ہے تب تک وہ اپنی فصل بیچ چکا ہوتا ہے اور اس سے بھی فارمرز کو لوس ہوتا ہے آگے یہ ہے کہ جب ایشن ڈیولپنٹ بینک نے پاکستان میں ان دونوں چیزوں کے امپیکٹ کے حوالے سے سروے کیا سندھ کے علاقے کے لئے تو یہ تب سیچویشن تھوڑی الگ تھی کسی بین کو یا کسی کرز کو جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہو The two scourges have left deep scars on the economy and the people A substantial number of households in urban and rural areas appear to be on road to recovery Overall the economy is on demand as reflected in published data for the first quarter of the ongoing fiscal year but is there room for complacency اگر ہمیں فیل حال یا فیل وقت نہیں لگ رہا ہے that ہم safely ایک situation سے باہر آگئے ہیں یا without considerable loss ہم نے اس situation کو tackle کر لیا ہے تو کیا ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم اس چیز کی وجہ سے satisfy ہو جائیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں that covid 19 cases are gradually increasing and there is a threat of second wave تو ایسی situation میں ہمارے پاس کیا ایسے measures ہیں یا ایسی policies ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی economy کو strengthen کر سکتے ہیں یا مزید جو انفلیشن ہے اس کی طرف جانے سے بچا اور اس report کا نام ہے asian development outlook 2020 what drives innovation in asia اور اس میں جو بات کی گئی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان will slow as agriculture stagnates notably affecting cotton output and stabilization effort constrained domestic demands اب کیونکہ cotton کا output کم ہوا cotton crop effect ہوئی اس کے ilاوہ اس میں ایک میکرو ایکنومک imbalances ہیں اگر وہ دور ہو جائیں تو پھر پاکستان کی جو economy ہے وہ stability کی طرف جا سکتی ہے فیل حال agriculture کے effect ہونے سے پاکستان will slow as agriculture stagnates notably affecting cotton output and stabilization effort constrained domestic demands اور اس کے بعد جو بات کی گئی ہے یہ نیچھے والی لائن میں کہ پاکستان by contrast will struggle this year with double digit inflation fuel by escalating fuel prices کیا کیا reasons ہیں اس کے علاوہ escalating food prices ہیں utility rates increase ہو رہے ہیں اور domestic currency depreciation یعنی کرنسی کی value کم ہو رہی ہے inflation double digit ہونے کا کیا مطلب ہے جیسے single digit کیا ہے 1 2 3 پاکستان will struggle this year double digit inflation اب ہم کچھ stats کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو اس report میں بتائے گئے ہیں اسی حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ forecast جس میں پاکستان 2018 میں اس gdb تھی 5.5 پھر 2019 میں 1.9 اور 2020 کی جو forecast ہے وہ ہے minus 0.4 پرس اور 2021 کی forecast ہے 2 پرس اوور اگر ہم region میں دیکھیں تو gdp جو ہے وہ کم ہو رہی ہے it is receding to 2.0 پرس and then it will rebounds to 6.2 percent in 2021 تو پاکستان کی economy 2020 میں جو forecast ہے وہ ہے minus 0.4 پرس کی اور 2021 کی forecast ہے وہ 2 percent but still it 7 اس کے بعد 2019 میں تھی 4 6 0.8 اور اس کے بعد اس صفحہ جو 2020 میں جیسے ہم نے پہلے ایک line پڑی کہ ہوگی double digit inflation تو یہ 11.5 ہے یعنی کہ یہاں سارے 2 3 4 6 یہ single digit ہے لیکن یہاں پہ 11 ہے 11.5 means یہاں پہ double digit inflation ہے and then 20 21 کی جو forecast ہے 8.3 تو یہ Asian Development Bank کا کچھ data ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان کی economy کی فیل حال کیا condition ہے and what are the forecasts this kind of information will help you out in solving mcqs تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی data ہوتا ہے economy سے related gdp growth inflation ان ساری چیزوں کو آپ اپنے جو fact booked ہے mcqs کے لئے جو آپ notes بناتے ہیں ان میں note ڈاؤن کر لیا کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں آگے اس editorial میں کیا کہا گیا ہے the virus outbreak and locust attack have clearly shown us that we are not ready to combat such emergencies صرف virus outbreak کی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کسی بھی طرح کی emergency that is what i feel we are hardly prepared to face any kind of emergency کوئی بھی ہو چاہے وہ air blue کا plane crash ہو چاہے وہ بھاولپور کے قریب تھوڑا سے پہلے ایک oil tanker تھا جو leak ہو گیا تھا وہ حادثہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی health emergency ہو کسی بھی طرح کی جو بھی emergency ہوتی ہے ہم اس کے لئے prepared نہیں ہوتے neither we are prepared nor we try to get ready ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو majority جو اس طرح کا کام ہوتا ہے سے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو جو volunteer organizations have clearly shown us that we are not ready to combat such emergencies the thing is کہ covid health emergency no doubt پوری دنیا اسے effect ہوئی ہے اور Pakistan بھی effect ہو ہے لیکن جو locust ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو economy ہے وہ agriculture based ہے تو جتنے بھی areas ہیں جو focus ہونے چاہیے ہے ہمارا یا ہمارا health system یا جو ہمارا health structure ہے infrastructure ہے وہ بہت اچھا develop ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی health emergency سے نمٹنے کے لئے اب اس قابل ہو گئی ہیں کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ polio cases are surging back اور دوری دنیا میں it is پاکستان افغانستان جہاں پر polio ابھی تک موجود ہے we still don't have the required infrastructure to handle any recurrence for example we do not have a single functional crop duster to protect our farmers from another locust invasion ابھی جو بھی locust کی wave ایک آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے لیکن کیا آنے والے دنوں میں اس طرح کی training دی ہے کہ وہ اس disaster سے cope کر سکیں یا ہم نے ان کو timely اس کے بارے میں inform کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی information disseminate کرنے کے لیے کوئی mechanism بنایا ہے crop duster کیا ہوتا ہے اس پکچر میں دیکھیں اس طرح سے plane ہوتا ہے اور اس کے اندر chemical spray کرنے کے لیے crops کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں crop duster ہمارے پاس کوئی بھی ایسا فنکشنل crop duster نہیں ہے جس سے farmers کو help out کیا جا سکے لوکست invasion سے نمٹنے کے لیے اس کے بعد ہے nor do we have facilities to treat covid 19 infections outside a few major cities covid 19 یہ نہیں کہتا کہ the virus is only going to affect the people in urban areas no people in rural areas are equally prone to virus تو اگر rural areas میں facilities موجود نہیں ہوں گی وہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گئے ہمیں پتا ہے کہ rural areas میں اور urban areas میں جو facilities ہیں جو زیادہ ڈیفرنس ہے ایک تو یہ کہ rural areas میں وہ بہت دور دور ہیں دوسری بات یہ کہ وہ بہت equipped نہیں ہے وہاں پہ equipments موجود نہیں ہے وہاں پہ trained staff کی بھی shortage ہے تو ہمیں ابھی بھی اس کے اوپر کام کرنے کی اپنے جو health care system ہے اس کو improve کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور health care system میں صرف ایک انسان نہیں آتا یہ پورا ایک network ہے جس کے اندر doctors ہیں nurses paramedical staff pharmacists ward boys اور جتنا بھی سارا system ہے تو کیا ہمارا وہ in place ہے جب ہم دیکھتے ہیں developed countries کو تو وہاں پر ایک پورا feedback mechanism ہوتا ہے اگر ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے پیشنٹ کی پریویس ہسٹری کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا treatment کرتا ہے یہاں پر پاکستان میں you will never know کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جب ایک پیشنٹ گیا ہے کیونکہ اس کو بہت ساری non prescription medicines بھی آرام سے medical store سے یا pharmacy سے مل رہی ہے اور وہ ان کو بلا جھجک بغیر کسی مشورے کے استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کون کون سی میڈیسن استعمال کر رہا ہے اب اس سارے سسٹم کو ڈیویلپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے جیسے نادرہ کے پاس آئی ڈی گارڈ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس طرح سے اس ڈیٹا کے ساتھ اس پیشنٹ کی انفرمیشن کو سائنکرنائز کر دیا جائے وہ جہاں بھی بھی جائے اس کا آئی ڈی گارڈ انٹر گئی اس دکٹر کے پاس کے اس پیشنٹ کی کیس ہسٹری کیا ہے کون کونسی medicines استعمال کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پریسکرپشن medicines کو only پریسکرپشن پہ ہی سیل ہونا چاہیے اور regulatory authorities کو اپنا کام سہی طریقے سے کرنا پڑے گا there are many laws and many policies but unfortunately they are not implemented or they are not implemented the way they should have been last پہ آگے ہے thus as the ADB report points out the government needs to take action to both mitigate the damage already caused and to invest in long term means to confront such emergencies but still damage بھی ہوا اور اس کے علاوہ جو long term policies کی ہمیں ضرورت ہے وہ ابھی بھی ان کے اوپر شاید کام نہیں ہو رہا اور وہ policies کیا ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو policies ہیں وہ ہیں to ensure price stability of agriculture produce ease loan repayment conditions or provide waive loan to farmers and remove restrictions of marketing agriculture produce in district beyond it was grown یہ کچھ farmers کے demands ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے loans کی جو payment conditions ہیں ان کو آسان کر دیا جائے اور جو inter provincial transport ہے اس کے پر ٹیکس رکھتا ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کے علاوہ price stability کو جو agriculture products ہیں ان کی جو price stability ہے اس کو بھی address کیا جائے اس issue کو اور یہ وہ ہی بات ہے کہ support price ہے وہ timely announce ہونی چاہیے تاکہ جو farmers ہیں ان کو صحیح income ان کی بیل سکے اس کے علاوہ اس جو report ہے اس کے اندر farmers کے بارے 39.5% farmers ایسے ہیں جن کے family members شہروں میں رہتے تھے اور وہ وہاں پر سے واپس آگئے کو ویڈ 19 کی وجہ سے جو jobs ان کی چلی گئیں اس کے علاوہ جو یہ green میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے 58.3% کی جنہوں نے کہا reduced food consumption کے حوالے سے اور 45.4% ادھر جو ہیں وہ 2.2% ہے یہ ہیجی فارم household experience دورن COVID-19 کے بارے میں ڈیٹا اب بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ منٹر کرے اور انشور کرے کہ مارکٹ ایکٹیوٹیز کس طرح سے فانکشن کر رہی ہیں اور اگرکلچرل انپٹ کی کیا availability ہے اور فارم پولیسی پریورٹائزیشن ضروری ہے اگر آپ کو اس ڈاکیمنٹ کے ہینڈاوٹ سیائیے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں موسیقی